ناظرین اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کتنے مقدمات لڑے ہوں گے تو آپ کا جواب ہوگا دس، پچاس، سو یا پھر زیادہ سے زیادہ پانچ سو لیکن آج میں ایک ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں گا جس نے اپنی زندگی میں چبیس سو مقدمات لڑے آئے آپ کو ملاتے ہیں امریکہ کے باشندہ جونتن لی ریچیز سے جو دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات لڑنے والا شخص کہلاتا ہے اور اس شخص نے سب سے پہلا کیس اپنی ماں پر کیا کہ ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی اور یہ کیس وہ جیت گیا اور اسے بیس ہزار ڈالر رقم جرمانے کے طور پر دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں، استازوں، پڑوسیوں، رشتداروں، منگیتر، پولیس افسران یہاں تک کے ججو، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالکان پر حتیٰ کہ اس نے جارج بوش پر بھی مقدمہ کیا مختلف عدالتوں میں اس نے جو مقدمات کیے تھے کہ آپ اندازہ لگائے اس کی تعداد چبیس سو ہو گئی اور پھر اس اتنے سارے مقدمات کرنے کے بعد اس کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ بک میں شامل کیا گیا تو اس بدبخت نے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مالکان پر بھی کیس کر لیا کہ ان لوگوں نے میرے اجازت کے بغیر میری ذاتی زندگی سے متعلق کہانی کیوں پبلش کی مختلف مقدمات کرنے سے تقریباً آٹھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر جیت لیا اور پھر ایک دن اس کو ٹی وی چینل نے بلایا اور وہاں وہ غمزدہ ہو کر ٹی وی ہوسٹ سے سوال کیا کہ اتنے دولت شورت کے باوجود میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں کوئی مجھ سے پیار کرنے والا نہیں ہے یہ سن کر ٹی وی ہوسٹ ہنس پڑا اور کافی دیر تک ہنستا رہا اس دوران یہ اس پروگرام سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر اسی چینل پر کیس کر لیا اور وہ کیس جیت گیا پچاس ہزار ڈالر بدلے میں مل گیا اس سے اب مجھے ڈر ہے کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ مجھ پر کیس ہی نہ کر دے مزید اس طرح انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے سائنس ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے